السلام علیکم everyone welcome back to my another amazing vlog کیا آج آج ہمز کر رہا ہوں سب انگرکت سے and welcome back to my channel okay after a long time 14 اغسط گزرنے کے بعد finally ہم لوگوں کا یہ vlog آ رہا ہے storytelling vlog yes کیونکہ آج کے سلوگ کے اندر ہم نے یہاں پر بیٹھ گئے آپ کو سنانے لگے ایک بڑی مزدار کہانی اور کہانی سنانے سے پہلے I know آپ لوگوں نے میرا نیو ہیرکٹ نوٹس کر لی ہے چکنا بھی ہو چکا ہے پورا چکنا نہیں ہوا ہے بہت سوڑی سی بیٹھ کو جو ہے وہ برابر کر آیا ہے یہ کیسے ہی نے یہ سب ضرورہ کو بتا لے گا اس vlog کے اند میں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا start کرتے ہیں جو کیا کوئی thumbnail میں دکھایا ہے یہ ہاں گائز the mission of the balloon کہانی مجھے سر سے start ہوتی ہے کہ صبح سوپہ جب میں اٹھتا ہوں چود اگرس کو اور میں آرام سپون سے اپنی اپنی آنکھیں رگٹ ہوں اور میں دیکھتا ہوں ایسے واہ آج کی طرح پیارا بہت سوڑا ہوا ہے اور اچانک بہت سوڑا تیز دھوپ بجاتی ہے آبا بھی چل رہی ہوتی ہے پھر بہت کمال کا سین چل رہا ہوتا ہے تو میں نے تو چل رہی سے vlog بھی start کر لیتے ہیں ریڈی چھائیڈ ہوتے ہیں اور پھر آج کے دن آپ کو دکھائیں گے لیکن پھر مجھے یاد ہے رہنا تم لوگوں نے چوبیس گھنٹے گھر کے اندر ہی ہے تو پھر vlog میں کچھ مزہ نہیں آئے گا اوپر ہے بھی آزادی کا دن جو کہ ہمارے پاس تھی نہیں آج بھی میرے خیالوں کی تپے تو جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں تبھی مجھے میرے دوست عبدالقفار کا مسیح جاتا ہے پھر ہم لوگوں کیسے باتیں کرتے کرتے بات ہوگی کہ کیوں نہ آج کب لینڈ بناتے ہیں دونوں مل کے ہم لوگ جائیں گے مطلب تین ہوں مطلب یہ ہاں یہ بھی ساتھ ہے ہم لوگ بسائٹ کرتے ہیں ہم لوگ تین ہوں جائیں گے پار کے اندر مطلب میرے پاس عبدالقفار آئے گا اور انجوئے شوئے کریں گے درواز میں جب بھی چوتھا گست آتا گھومتا پھٹتا نہیں ہوں بس رات کو ہم نکل جاتے ہیں یوں جو سجایا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پورے ہم لوگوں کی گجے بغیرہ سجی ہوتی ہیں اس چوتھا گست پر مجھے سب سے زیادہ یہ بہت عجیب چیز لگی ہے وہ حجی بچوں کی مطلب یہ بچے انہیں قسمتے دہشت گھر بنے ہوتے ہیں جو کہ گھر مطلب محلوں کے سامنے پہلے تو بہل پھ جاتے تھے لیکن اس چوتھا گست پر دوسروں کی کانو میں جائے اللہ ہوجائے بہل آد arrived ڈیو فہہہ اللہ ہوجائی ہے اگر مطلب ہوجائے آپ کی سے آخست چندک transaction is ہم دیکھتے ہیں بھائی جان ڈیٹی اے آئی سپوٹر ہماری دن سپوٹر لونڈ ہے چودہ کئیس والے دن پہ کون پیٹی خیل کو سپوٹ کرے گا مطلب اس طرح وہ مطلب بلون کے ساتھ جنڈے کو ایسے بھیج دے گا اوپر خیر یہ سب بات ہے ہماری تب کچھ بھی سمجھ نہیں ہم لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا جیسے بلون ایسے نیچے نیچے آرہا تھا لینڈ کر رہا تھا ہم لوگوں نے لگائی دوڑیں ہم لوگوں نے کہا آج اس کو پاکڑ کے رہیں گے آپ کی ساتھ تیسوس بھاگتے کے بھاگتے کے ہمیں یہ بھی بتا ہم لوگوں نے کتنے گلے ٹاپی کتنے بچوں کے اوپر سے ہم گزرے کتنے باجے والوں کو رکھ کے لگاتے کے کتنے وہ بتا کیا کیا لیکن ایر ڈی اینڈ ہم لوگ ایک خالی پڑک پہنچے جس کے آگے کی پار تھا گھر کے آگے کی پار تھا لیکن ہم لوگ وہاں پر جیسے گئے بلون ایسے آتے اکتے اوپر چلا گیا میرے گفتار کی دے جی یہ ہی ہوا تھا ہماری تب ہم لوگ ارام سکون سے سارا سب پار کر کے گھر کی طرف جائے رہے تھے کیا ہم لوگوں کی بیٹے اوپر سے نظر پڑی ایک دھیر بڑے ہیں اور پھر وہی ایسا ہی کچھ بلون کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیٹی آئی کا جھڑا تھا اور وہ بتا نہیں کیوں اڑا آیا گیا تھا ہوتا گھشت تھا چودہ گھشت تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا حرکتیں ہیں بہتر یہ والا جو بلون کے ساتھ دڑکا ہوا تھا یہ ایلے والے سے دو گناہ زیادہ اوپر تھا اس کی کوئی امید ہی نہیں نا تھی کہ ہم لوگ اسے پکڑ پہیں دو گناہ زیادہ اوپر تھا تو اس کے ہم لوگوں نے ایسا کو دیکھا نہیں چیٹ کورپٹ آگے چلا گیا ہم نے کہا چھوڑے یار پہلا نہیں ملا اس کو کیا پکل دیں گے جو دوسرے سے بھی اوپر ہے تو اس سٹوڑی کو ختم کرنے سے پہلے آخری میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں موقع بہت اچھا ہے چودہ گھر سال میں ایک بار آتا ہے اس سال کے اور بھی ایونٹ آتے ہیں تو انہیں منانا بنتا ہے بلکل باجے ہو جانا بجائے انجوائے کرنا کریں باہر آ رہے ہیں آئے لیکن سسائی کا خاص خیال ہوتے پورے چار سے پانچ ڈس بن لگے میں پارک اندر ایک باہر بھی لگا ہے لیکن ہماری قوم ہے اس نے پھر بھی جہاں کھانا ہے وہ ہی پھینک کے جانا ہے یہ مجھے بلکل بھی سمجھنے آیا کھانا ہم لوگ بھی لے کے گئے تھے کھانا ہم لوگ نے بھی کھایا ہم لوگ بھی وہی چیزیں کھا رہے تھے لیکن ڈس بن کے اندر ہم لوگ نے پھینکا تھا بہنٹنے کی جگہ پہ لوگوں نے اپنا گھن چھوڑا ہوئے گائز مطلب یہ کیا طریقہ ہے اگر کھایا ہے تو پھر اسے واپس اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گھر پہ پھینک دیں ورنہ وہاں پر ڈس بن تو ہے ہی صحیح کیونکہ ہمارا ہی ملک ہے ہمیں اسے ساتھ رکھنا ہے ہمیں ہی اسے چلانا ہے تو پلیز اسے گندہ بلکل مت کریں یہ تک ملدار ایک چھوٹی سی سٹوری اور ابھی تک ملدار ایک چھوڑ کے جائیں گی گلتی بلکل مت کرنا ٹی وی پہ دیکھ لو تو اسے تھوڑا سائیڈ پہ کر لو رہتے دیکھو سو اب سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہیئر کٹ والا پارٹ ہازے ہی فومے سوڑ ہاں پانچا کہ صاحب hundredsiu کی ہمارے کٹنے گر آگ رہے گی ہمارے کٹنگ اللہ حافظ اللہ حافظ کٹنگ بڑے بہترین تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے نیکس واغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے بھائی کو دعا میں عاد رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی